اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے رحم کرم اور فضل کے ساتھ خیاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اس دعا کے ساتھ آج کے اس ویلوگ کا آگاز کرتے ہیں آج کے ہم اس ویلوگ میں بنائیں گے گاجر کا حلوہ سردیوں کی یہ خاص صغات ہوتی ہے اور بہت شوک سے کھایا جاتا ہے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں ہم نے یہ گاجر جو پرات میں ہے اس کو چھیل کے رکھ لیا تھا اس کو اچھی طرح سے دھوکے ہم نے رکھ لیا تھا اور اس کے سائٹ سے اتار گیا تھا چار گاجرے رکھی ہیں تاکہ ہم آپ لوگ کو دکھا سکیں کہ ہم نے کیسے اس کو ساف کیا تھا یہ دیکھیں چھوک پر ہم لے آئے ہیں اب آپ کو اس میں کرش کر کے دکھاتے ہیں کہ گاجروں کو کیسے کرش کیا جاتا ہے گاجریں ہماری کرش ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں گاجریں پکنے کے لئے ہم نے رکھ دی ہیں سٹو آن کر دی ہے اب ہم اس میں دودھ ڈال دیتے ہیں تین کلو گاجریں اور تین کلو ہی اس میں دودھ ڈالیں گے ہم دودھ ہم نے ڈال دی ہے اب اس کو تب تک پکائیں گے جب تک دودھ خوشک نہیں ہو جاتا گاجر کے ہلوے میں دودھ خوشک ہو چکا ہے ہم نے اس میں چھ ساتھ الائچیاں پہلے ڈال لی تھی دودھ پکتے وقت الائچی اور ڈال لیتے ہیں آدھا کلو چینی ڈال لیتے ہیں اور مکس کرتے ہیں ایک کپ دیسی کی گا ڈال لیتے ہیں اور اس وقت تک پکاتے ہیں جب تک سب چیزیں اچھی طرح خوشک نہ ہو جائیں ہلوے نے کی چھوڑ دیا ہے ہم اشنا کشپو بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم آپ کو ہلوہ ڈی شوڑ کر کے دھاتے ہیں زندگی ہے ہلوہ ہمارا ڈی شوڑ ہو رہی ہے اب تک میں دہاتی ہوں اسنین کیا کر رہا ہے اسنین کیا کر رہا ہے ہماری کر رہا ہے مائنکرافٹ ہائے اسنین کونسی گیم کر رہا ہے مائنکرافٹ اچھا جادہ سے جادہ تسکرائب کریں سین اندائی کریں ہلوہ ہمارا رڈی شرٹ ہو گیا ماشاءاللہ ہلوہ ہمارا ہمارا بوت اچھا تیار ہو گیا کشبو بوت ماشاءاللہ پیاری آرہی ہے سردیوں میں یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے ہم اس پر بادام ڈال کے کھاتے ہیں کھویا بھی ڈال سکتے ہیں کھویا ہمیں پسند نہیں ہے کھویا بابا ڈال کے کھاتے ہیں اس لئے ہم نے سائٹ پر رکھا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمڑ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی اور ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ